بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد محترم ناظرین کرام ایک صاحبہ ہے پریتی ڈول ان کا سوال ہے زیڈ لیٹر سے اچھے سے بیبی گرل کے نام بھی بتائیں پریز چنانچہ ان کی درخواست پر زیڈ لیٹر سے میں نے کچھ نام یہ لڑکیوں کے لئے منتخب کیے ہیں جن میں اکثر تو صحابیات کے نام ہیں اور کچھ نام ایسے ہیں جو معنی کے اعتبار سے بہت اچھے نام ہیں اور میں اس سے پہلے بھی بتلا چکا ہوں کہ اگر ہم کو صحابیات کے نام رکھنے ہو تو صحابیات کے ناموں میں معنی کی طرف توجہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے صرف صحابیات کے ناموں کی نسبتی ہمارے لئے کافی ہوتی ہے چنانچہ زیڈ لیٹر سے جو کچھ نام ہیں ان میں سب سے پہلا نام ہیں زینب زینب یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی یعنی بیٹی کا نام تھا صحابیہ کا نام ہے اس لئے زینب نام رکھنا بہت بہتر ہے یہ بائیث برکت نام ہیں ایک نام ہے اس میں زہرہ زہرہ کے معنی آتے ہیں روشن چمکدار اور زہرہ یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا لقب بھی تھا اس اعتبار سے زہرہ نام رکھنا یہ بہت بہتر ہے بائیث برکت ہے ایک نام ہے زرعہ زرعہ یہ بھی صحابیہ کا نام گزرا ہے اس اعتبار سے صحابیہ کی نسبت سے یہ نام رکھنا بائیث برکت ہے ایک نام ہے زباعہ زباعہ یہ زواد کے ساتھ میں اردو کے اندر زواد سے اور انگلیش میں زیڑ سے آئے گا تو زباعہ یہ بھی صحابیہ کا نام گزرا ہے یہ نام بھی اپنی بچی کے لیے منتخب کر سکتے ہیں ایک نام ہے زرعہ یہ بھی زرعہ نام کی بھی ایک صحابیہ گزری ہے اس لئے زرعہ نام بھی ہم اپنی بیٹی کے لیے منتخب کر سکتے ہیں اور رکھ سکتے ہیں ایک نام ہے زنیرہ زنیرہ یہ بھی ایک صحابیہ گزری ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جن باندی کو آزاد کیا تھا ان کا نام زنیرہ تھا تو صحابیہ کی نسبت سے زنیرہ نام بھی ہم اپنی بیٹی کے لیے منتخب کر سکتے ہیں اور رکھ سکتے ہیں بائیث برکت نام ہیں چنانچہ ایک نام ہے زائدہ حمزہ کے ساتھ زائدہ یہ نام بھی ایک صحابیہ کا گزرا ہے زائدہ نام بھی ہم اپنی بیٹی کے لیے منتخب کر سکتے ہیں اور رکھ سکتے ہیں یہ بھی بائیث برکت نام ہیں چنانچہ یہ کچھ صحابیہ کے نام ہیں اب کچھ نام ایسے ہیں جو معنی کے اعتبار سے بہت اچھے ہیں اسے ایک نام ہے زاہدہ زاہدہ کے معنی آتے ہیں عبادت گزار خدا رسیدہ لڑکی یعنی اللہ کی عبادت کرنے والی اللہ سے ڈرنے والی یہ نام بہت اچھا ہے معنی کے اعتبار سے یہ نام ہم رکھ سکتے ہیں ایک نام ہے زیبہ زیبہ کے معنی آتے ہیں خوش نمہ خوبصورت زیبہ نام ہم اپنی بیٹی کے لیے منتخب کر سکتے ہیں معنی کے اعتبار سے بہت اچھا نام ہے بہت خوبصورت نام ہے ایک نام ہے زاہرہ زاہرہ کے معنی بھی آتے ہیں روشن چمکدار اس لئے زاہرہ نام بھی معنی کے اعتبار سے رکھ سکتے ہیں معنی کے اعتبار سے اس میں کوئی خرابی نہیں ہے ایک نام ہے زکیہ زکیہ کے معنی آتے ہیں نیک صالح زکیہ نام کے معنی بہت اچھے ہیں معنی کے اعتبار سے زکیہ نام بھی ہم اپنی بیلٹی کے لئے منتخب کر سکتے ہیں ایک نام ہے زہرہ زہرہ کے معنی آتے ہیں چھوٹی پیاری کلی اسی طریقے سے ایک معنی زہرہ کے آتے ہیں پھول زہرہ نام بہت اچھا ہے معنی کے اعتبار سے یہ نام رکھ سکتے ہیں اس میں کوئی خرابی نہیں ہے بہت اچھا نام ہے ایک نام ہے زینت زینت کے معنی آتے ہیں حسن و جمال زیبائش زینت نام بھی معنی کے اعتبار سے بہت اچھا ہے یہ نام بھی ہم اپنی بیٹی کے لئے رکھ سکتے ہیں منتخب کر سکتے ہیں ایک نام ہے زفوہ زفوہ کے معنی آتے ہیں خوشحالی اس لئے زفوہ نام بھی معنی کے اعتبار سے اچھا ہے یہ نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں ایک نام ہے زریفہ زریفہ کے معنی آتے ہیں خوشتبہ خوشیار خوبرو یعنی اچھے چہرے والی خوشتبہ اچھی طبیعت والی اور اسی طریقے سے ایک معنی آتے ہیں ہوشیار کے زریفہ نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں معنی کے اعتبار سے بہت اچھا نام ہے اس کے معنی میں کوئی خرابی نہیں ہے ایک نام ہے زافرہ زافرہ کے معنی آتے ہیں کامیاب فتح مند اس لئے زافرہ نام بھی معنی کے اعتبار سے بہت اچھا ہے یہ نام بھی ہم اپنی بیٹی کے لئے منتخب کر سکتے ہیں ایک نام ہے زمیہ زمیہ یا صحابیہ کا نام ہے یہ نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں نزبت کے اعتبار سے چونکہ صحابیہ کا نام ہے صحابیہ کی نزبت سے یہ نام ہم رکھ سکتے ہیں یہ بھی بہت اچھا نام ہے تو یہ چند نام تھے جن میں کچھ صحابیہ کے نام ہیں اور کچھ نام مانا کے اعتبار سے بہت خوبصورت ہیں ان میں سے کوئی بھی نام ہم اپنی بیٹی کے لئے منتخب کر سکتے ہیں فقط واللہ عالم